اسلام علیکم دوستو ویلکم ڈوائی چینل ادنان سکیری سٹوریز کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سوں گے اور چاہاں ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے ہی خوش رکھے اور صحت والی لمبی امر دے ایڈیٹ ہے سترہ جون دوہزار چوبیس اور آج کے دن بکرہ عید بھی ہے تو میری طرح سے سب کو بہت بہت ایب مبارک کیونکہ میں بہت لیٹ وش کر رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے کہ میں سٹوریز کو پیچ کی صورت میں اپلوڈ کرتا ہوں یعنی کہ چار پانچ سٹوریز آگے کا کام میں لے کے چل رہا ہوتا ہوں جو سٹوری میری آج کے دن اپلوڈ ہوگا اس سے میں آگے پانچ دن کا کام لے کے چل رہا ہوتا ہوں یہ اس لیے کہ اگر ٹائم نہ ملے یا طبیعت خراب ہو جائے اچھا ایک اور چیز بتاتا چلوں کچھ دنوں سے طبیعت صحیح نہیں ہے بس دعا کریں آپ کی دعا چاہیے تو آج میں چار سے پانچ سٹوریز نیریٹ کرنے والا ہوں پہلی دو سٹوریز مائدہ نے دو سٹوریز جنہوں نے شیئر کی انہوں نے نام شیئر نہیں کیا اور جو پانچوی سٹوری ہے وہ عبد الرحمان نے شیئر کی تو چلتے ہیں انہیں کی سٹوریز ان کی زبانی سنتے ہیں سٹوری شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں اور اپنے آس پار حصہ باندھ لیں کیونکہ سنا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بڑے اٹرس سے آپ کے خریب آ جاتی ہیں اور اپنی باتیں سننے لگتی ہیں تو آپ کو ڈیر نہ لگے آیت الکرسی پڑھ لیں چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف اسلام علیکم اندان میرا نام مائدہ ہے اور یہ میری دوسری سٹوری ہے جب میں میٹرک میں تھی میرے میٹرک کے سیمز ختم ہوئے تھے اور ہمیں چھوٹیاں تھی وہ ٹائم کافی ریلیکسنگ کا ہوتا ہے تو جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ گلشن اقبال میں تھا تو اس کی بیسمنٹ میں کچھ چیزیں موجود تھیں اور اس گھر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا تھا اس گھر میں جو سب سے ڈسروربنگ چیز تھی وہاں پر ایک چھوٹے سے کت کی بچی ہوتی تھی اور اس کے گولڈن سے بال ہوتے تھے اور بہت ہی کریپی سمائل تھی اس کی اور وہ اچانک سے دیکھ کر پیچھے ہو جاتی تھی تو میں نے امی کو دو تین دفعہ بتایا کہ مجھے یہ بچی نظر آتی ہے تو امی نے مجھ سے اس کا حلیہ پوچھا تو میں نے امی کو بتایا کہ یہی بچی جو ہے یہ تمہاری نانی کو بھی تنگ کیا کرتی تھی اور سب بہن بھائیوں کو بھی تنگ کیا کرتی تھی اور اب یہ تیسری نظر یعنی تم لوگوں تک پہنچ چکی ہے تو ہمارے ایک جاننے والے تھے اور ہم ان کی طرف انوائٹڈ تھے تو ہمیں تقریباً دو ڈھائی بج گئے تھے رات کو جب ہم لوگ واپس آئے تو میری عادت تھی کہ میں الگ روم میں سوتی تھی تو خیر میں نے چینج وغیرہ کیا اور ریلیکس ہو کر گانے سننے لگی کمرے کی لائٹ آن تھی اور سیڈی پلیئر میں گانے سن رہی تھی تو تب میں ڈائیجس بھی پڑھا کرتی تھی اور پھر پتہ نہیں پڑھتے پڑھتے میں کب سو گئی تو مجھے یاد ہے کہ جب میں سوئی تھی تو سیڈی پلیئر بھی آن تھا اور میرے کمرے کی لائٹ بھی آن تھی تو تقریباً ڈائی پونے دو کا ٹائم تھا جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میری آنکھ اس طرح سے کھلی کہ میرے بیک سائٹ پر ایک گیلری تھی جہاں پر علماری رکھے ہوئی تھی تو جو بھی ایکسٹرہ راشن ہوتا تھا ہم لوگ وہاں پر رکھ دیا کرتے تھے اب اگر کوئی دروازہ کھولے گا تو وہ ایک حد تک کھولے گا ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ پورا کھل کے پیچھے دروازے کے ساتھ جڑ تو نہیں جائے گا تو اسی طرح سے کوئی چیز آ کر بار بار میری کھڑکی پر لگنا شروع ہو گئی میں کافی گہری نیند میں تھی جب میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ کمرے کی لائے ٹاف تھی اور علماری کا تروازہ پیچھے کھڑکی پر آ کر لگنا شروع ہو گیا اب جو سب سے پہلے میرے دماغ میں آیا وہ یہ چیز تھی کہ کچھ نہ کچھ غلط تو ضرور ہو رہا ہے کیونکہ ایک سوئے ہوئے ذہن کے ساتھ آپ نہیں سوچ پا رہے ہوتے کہ کیا ہو رہا ہے تو جب دو سے تین بار ایسا ہوا تو میں نے غصے میں بولا کہ سونے دو کیا مسئبت ہے اور پھر اس کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ میری والدہ کچھ اس طرح سے سوتی ہیں کہ کبھی میرے پاس آ کر لیٹ جائیں گی تو پھر اٹھیں گی وضوغ وغیرہ کر کے تحجد پڑھیں گی اور دوسری بہن کے روم میں جا کر بیٹھ جائیں گی اور وہاں جا کر سو جائیں گی تو اس طرح سے ہم یہ سارے گھر میں گھومتی بھیرتی رہتی ہیں تو کبھی اٹھ کر بیٹھ جائیں گی اور تو ان کا ایسا سین ہے کہ اگر میں اٹھ کر بیٹھی ہوں تو مجھ سے اٹھ کر باتیں کرو تو خیر جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھی تو میں پھر سے سو گئی اور پندرہ بیس منٹ کے بعد جب میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ امی میرے ساتھ سو رہی ہے کیونکہ یہ بات نومل تھی کہ رات کو امی میرے روم میں آ کر سو جایا کرتی تھی تو میں نے کہا کہ امی آ گئی ہم تو سفید رنگ کے کپڑے تھے اور کھڑ کھڑ کرنے والا لٹھا کارٹن تھا جو امی نے اوڑا ہوا تھا اور سر سے لے کر پاؤں تک وہ چیز بلکل دھکی ہوئی تھی اور اس میں سے سانس نام کی کوئی چیز مجھے فیل نہیں ہوئی پھر میں نے امی کی اوپر ہاتھ رکھا اور انہیں حق کر لیا اور میں سو گئی جب امی میرے کمرے میں آ کر لیٹی تھی تو اس ٹائم بلکل کمرے میں اندھیرہ تھا بس گیلری کی تھوڑی سی لائٹ میرے کمرے میں آ رہی تھی اور اس ٹائم سیڈی پلیئر بھی بند تھا لیکن جب صبح میری آنکھ کھولی ہے تو سیڈی پلیئر پر گانے چل رہے تھے اور کمرے کی لائٹ بھی آن تھی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب امی کمرے میں آئی تو انہوں نے سیڈی پلیئر بھی آف کیا تھا اور لائٹ بھی آف کی ہوگی تو پھر جاتے ہوئے امی نے یہ سارا کچھ دوبارہ آن کیوں کر دیا خیر جب میں اٹھی اور موہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو جب میں نے کمرے کا دروازہ دیکھا تو وہ اندر سے لوگ تھا جب میں رات کو کمرے میں کپڑے چینج کرنے آئی تھی اور میں نے کمرے کا لوگ کیا تھا تو صبح بھی ویسے ہی لوگ تھا اور پھر اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ رات کو اگزیکٹلی میرے ساتھ کیا ہوا تھا تو عدان بھائی اب آپ کے ساتھ ایک واقعہ اور شیئر کرتی ہوں جو سن دو ہزار آٹھ کا ہے تو اس گھر میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لائٹس خود ہی آن آف ہو جاتی تھی واشوں میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا لیکن شاور آن ہو جایا کرتا تھا تو ہمارے اس گھر کے تقریبا تقریبا ہاف اس میں جنات کا قبضہ تھا اور اس بات کا اندازہ مجھے پہلے دن ہو گیا تھا اور میں نے اپنے ابو کو بتایا تھا کہ مجھے یہاں سے وائبز آ رہی ہیں کہ یہ گھر ہانٹیڈ ہے اور مجھے کسی کی بہت ہی سٹرونگ پریزنس فیل ہو رہی ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ابو نے مجھے یہ ڈانڈ دیا کہ تم ہورر موویز تھوڑی کم دیکھا کرو تو اس گھر میں جنات کی جو فیملی موجود تھی ان میں بچے بھی تھے اور وہ لوگ مٹھائی بہت شوق سے کھایا کرتے تھے اور اس بات کا اندازہ ہمیں تب ہوا جب ہمارا دو کلو مٹھائی کا ٹبا فریج میں رکھا رکھا ختم ہو گیا میں اس ٹائم آفیز میں تھی اور چھوٹی کالیج میں تھی جب ہم لوگ واپس آیا تو پتا چلا کہ مٹھائی ختم ہو گئی ہے تو جب حساب لگوایا تو پتا چلا کہ ان کا پورا خاندان نیش آباد ہے تو ہوا کچھ یوں کہ اس ٹائم میرے ہزبنڈ انگلینڈ میں ہوا کرتے تھے تو ان کی ایک پیٹرول اسٹیشن پر نائٹ ڈیوٹی تھی ایزا کیشئر تو وہ مجھے ایک سر رات کو فون کیا کرتے تھے تو رات اقریباً ڈھائی گونتین کا ٹائم ہوگا پاکستان میں جب میرے ہزبنڈ نے مجھے کال کی تو ہم دونوں باتیں کرنے لگے یہ سردیوں کی بات ہے اور میں بات کرتے کرتے ڈرائنگ روم والی سائٹ پر آ گئی اور وہاں بیٹھ کر بات کرنے لگی تو ایک دم سے مجھے فیل ہوا جیسے کوئی گھر میں اٹھا ہے چونکہ اس ٹائم رات کافی ہو چکی تھی والد اور والدہ روم میں تھے بھائی اپنے روم میں تھا جبکہ میں اور چھوٹی سسٹر روم شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی سوئی ہوئی تھی تو اتنی دیر میں چھوٹی سسٹر اٹھ کر آئی اور بقاعدہ چیختی ہوئی کہ تم دونوں میاں بیوی نے یہ اچھا کام پکڑا ہوا ہے دوسرے کی نیند حرام کر دیتے ہو پتہ بھی ہے کہ اس ٹائم دوسروں کے سونے کا ٹائم ہوتا تو مت کال کریں تو اس ٹائم جو غصہ تو بہت آیا کہ اتنا تو میرے فون بجنے پر بھی کسی کی آنکھ نہیں کھلی جتنا تم شور کر رہی ہو اور وابیلہ مچا رہی ہو تو میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا کہ آپ تھوڑا ہول کریں میں ذرا اس کی کلاس لیتی ہوں اور اتنے میں وہ غصہ کرتے ہوئے اور چیختے ہوئے واپس گئی تو میں فوراں اٹھ کر اس کے پیچھے گئی جب دروازہ کھول کر دیکھا تو آپ یقین کریں وہاں کوئی بھی نہیں تھا جبکہ میں نے اور میرے ہزبنٹ نے بقاعدہ آواز سنی تھی کہ وہ غصہ کرتے ہوئے آ رہی ہے تو میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا کہ آپ تھوڑا ویٹ کرو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے اور پھر جب میں نے اپنے روم میں جا کر دیکھا تو میری چھوٹی سسٹر بہت ہی گہری نیند میں سو رہی تھی تو میں جلدی سے ایک کمبل کیے تو میں جلدی سے کمبل کے اندر بیٹھی ہے اور میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا کہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں کال کرتی ہوں ان دنوں میں کراچی میں رات کو ایک گھنٹے کے لیے لائٹ جایا کرتی تھی صبح چار بجے سے لے کر پانچ بجے تک تو میں جیسے ہی کمرے میں آ کر لیٹھی تو اس ٹائم لائٹ چلی گئی تو اس ٹائم میرے ہواس اتنے بھی کام نہیں کر رہے تھے کہ میں اٹھ کر مومبتی جلا ہوں میں نے صرف نے موہ پر کمبل لیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگے اب میرے کمرے کا دروازہ آدھا بند تھا جب میں اندر آئی تھی جلوں کا جنات سے واسطہ پڑھا ہے تو شاید ان کو اس بات کا علم ہو کہ یہ مخلوق کبھی بھی اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر نہیں چلتی یہ ہلکا سا ایک پاؤں گھسیٹتے ہیں اور ایک پاؤں اٹھا کر چلتے ہیں کیونکہ جو واقعہ میرے ساتھ ہوا اس میں تو یہ ہی ہوا تھا کیونکہ جیسے ہی لائٹ گئی تو اس کے کچھ سیکنڈ کے بعد میرے کمرے کا دروازہ پورا کھلا اور وہ سٹوپر پر جا کے لگا اور پورا دروازہ کھل گیا اور اس کے بعد کوئی چیز چلتی ہوئی آئی ہے جو ایک پاؤں اٹھا کر چل رہی تھی اور ایک قدم گھسیٹتی تھی اور وہ چلتی ہوئی میرے بیٹ کی سائٹ ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی جس کے سانس لینے کی آواز ساف سنائی دے رہی تھی اور وہ ہلکا سا غورا رہی تھی اور اتنے میں جب وہ چیز چلنے لگی تو وہ ایک قدم اٹھاتی اور ایک قدم گھسیٹتی تھی مجھے اس کے سانسوں کی آواز آ رہی تھی تو وہ میرے پاؤں والی سائٹ پر رائٹ سائٹ پر میری ڈریسنگ ٹیبل رکھی ہوئی ہے اس پر کافی زیادہ پرفیوم لپسٹیک اور چوڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی اور وہ چیز جاتے جاتے اس ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرائی ہے اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ وہ ساری چیزیں نیچے گر گئیں اور پھر وہ وہی سے واپس موڑی ہے اور پھر وہ چلتے ہوئے دوبارہ واپس میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی وہ چیز تقریباً چھے سے سات منٹ میرے سرہانے کھڑی رہی اور پھر وہ چیز چلتے ہوئے میرے بیٹ کو کروس کر کے دروازے تک گئی اور پھر اس نے ہستے ہوئے ایک ہنگارہ بھرا اور وہ چیز کمرے سے باہر چلی گئی اور پھر دو سے تین سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ لائٹ آ گئی اب تک صرف میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید یہ صرف میرا خیال یا پھر وہم ہے یا میرا ڈر ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں مجھے سنائی دے رہی ہیں اور دکھائی دے رہی ہیں تو آپ یقین کریں کہ جب میں نے لائٹ آن کی تو مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں نے آدھا دروازہ کھولا ہوا تھا تو میرے کمرے کا سارا دروازہ بھی کھولا ہوا تھا اور جب میری نظر ڈریسنگ ٹیبل پر گئی تو وہ تمام چیزیں بھی زمین پر گری ہوئی تھی جس کسی نے وہ چیزیں اٹھا کر نیچے پھیکی ہوں گی ادھان بھائی یہ تھے میرے کچھ واقعات اگر آپ کو اچھے لگیں تو اپنے چینل پر پلوٹ کیجئے گا بہت شکریہ پڑھتے ہیں کوئر سٹوری کی طرف اسلام علیکم ادھان بھائی میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں میرا نام مائدہ ہے اور میں تعلق کراچی سے ہے لیکن جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں یہ رحیم یار خان کے یہ پنجاب میں میرا ہوم ٹاؤن ہے تو یہ سٹوری میری امی کے بچپن کی ہے تو میرے نانا ابو لوگوں کا گھر رحیم یار خان میں تھا اور وہاں پر منڈی میں میرے نانا ابو کی اور اس کی جو اگبی دیوار تھی جو کہ فرس فلور تک جا رہی تھی وہاں پر کیکر کا ایک درخت ہوا کرتا تھا اور اس درخت کے اوپر رحیم یار خان میں جو ڈی ایس پی تائنات ہوئے تھے ان کی فیملی بھی وہیں شفٹ ہو گئی امی لوگوں کے ہمسائے میں تو ان کے بھی تین چار بچے تھے جو امی لوگوں کی عمر کے ہی تھے تو آپ کو بتا ہے کہ جب آپ کے ہمسائے ہم عمر بچے ہوئے تو پھر بچوں کی آپس میں دوستی ہونے لگتی ہے تو ان سب بچوں کی بھی آپس میں دوستیاں ہو گئے ہیں تو میرے جو نانا ابو کا ابائی گاؤں تھا جہاں پر ان کی زمینیں وغیرہ تھی تو ساری فیملی نے عید وہاں گزارنے کا پرگرام بنایا تو جو ڈی ایس پی تھے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تو ان کی فیملی بھی میری امی لوگ کے ساتھ ان کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے احتیاطی تدابیر کے طور پر سب کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ لوگ راستے میں کسی درخت کے نیچے رکھیں رفعہ حاجت کے لئے تو ایک تو آپ ان سے اجازت لیں گے اگر آپ یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو ہماری وجہ سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہم اس کے لئے معذرت چاہتے ہیں کیونکہ ہم تو آپ کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ کافی کھلے علاقہ ہے تو وہاں پر اس طرح کی چیزوں کا ہونا زیادہ عجیب بات نہیں ہے اور خاص طور پر یہ کہا گیا کہ آپ لوگ خوشبو کے لگا کر مت جائیے گا لیکن جو ڈی ایس پی کی وائف تھی انہیں خوشبو وغیرہ لگانے کا کافی شوق تھا اور انہیں کافی تیز خوشبو لگائی ہوئی تھی تو جب وہ بس کیس ذریعے پوری کی پوری فیملی جس میں میری امی اور ان کے بہن بھائی ڈی ایس پی کی فیملی شامل تھے وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو راستے میں کسی جگہ پر ان کا رکنا ہوا جہاں پر انہوں نے رکھ کر کسی درخت کے نیچے کھانا کھایا اور پھر یہ لوگ وہاں سے آگے چلے گئے خیر تب تو ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش نہیں آیا اور یہ خیریت سے وہاں پہنچ گئے دو دن یہ لوگ وہاں پر رہے اور پھر واپس گھر آ گئے ڈی ایس پی نے گھر میں کچھ ملازم رکھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی انکم اچھی خاصی تھی تو ان میں سے ایک ملازم تھا اقبال وہ چھٹی پر گھر گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ آنٹی باہر آئیں اور پوچھا کہ اقبال کدھر ہے تو بچوں نے ان کو بتایا کہ امی اقبال تو چھٹی پر گیا تو اس نے کہا کہ چھٹی پر کب گیا ہے ابھی تو وہ میرے پاس پانی رکھ کر گیا ہے تو بچے کافی حیرت سے انہیں دیکھنے لگے کہ شاید امی کسی بات پر سوچ رہی ہیں یا وہ پریشان ہے تو وہ یہ عجیب سی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگے اور کہا کہ آپ نے خود تو صبح ان کو چھٹی دی ہے اور وہ صبح گیارہ بجے ہی تو چلے گئے تھے تو وہ پریشان ہو کر کمرے میں چل گئی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر کمرے سے واپس آ گئے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کمرے میں جانے سے ہچکچا رہے ہیں تو میری امی بتاتی ہیں کہ شام کا وقت تھا کہ وہ میری نانی امی کے پاس آئیں اور ان سے سرگوشیوں میں کچھ بات کرنے لگی لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بات پر پریشان ہے اور اپنی پریشانی ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں تو نانی نے انہیں بتایا کہ آپ سورہ یاسین پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں دو تین دن گزرے تو پتہ چلا کہ جہاں پر یہ لوگ راستے میں رکے تھے اور انہوں نے خوشبو لگائی ہوئی تھی تو وہاں سے کچھ ہوای چیزیں ان کے پیچھے پڑ گئیں اور اس مخلوق نے اپنا نام ہرکل بتایا تھا اور ہرکل نے ان سے کہا کہ آپ میرے متعلق کسی کو کچھ بھی مت بتائیے گا ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گی وہ بتاتی تھی کہ جتنی دیر بھی مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا مجھے صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور صرف اس کی آنکھیں لیکن بعد میں اس کی موجودگی کو سب نئے محسوس کرنا شروع کیا جب ان کے حضبین اپنی ڈیوٹی سے واپس آئے تو ان کو کچھ فیل ہوا کہ کچھ تو غلط ہے تو جیسے ہی انہوں نے پوچھنا شروع کیا تو آنٹی نے روتے ہوئے ساری بات ان کو بتاتی وہ بتاتی ہیں کہ جیسے جیسے میں نے شوہر کو ساری بات بتا رہی تھی اس دوران بار بار میرے یہاں کھڑکی کی طرف جا رہی تھی تو جس جگہ پر ہر کل موجود تھا پہلت اس کی آنکھیں بلکل نارمل وائٹ تھی اور پھر وہ خون علود ہوتے ہوتے بہت زیادہ ریڈ ہو گئی اور پھر وہ بہت غور سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر ایک دم سے وہ آنکھیں خائب ہو گئیں تو وہاں پر ایک علاقہ ہے بھونگ وہاں پر ایک کافی بڑی مسجد تھی تو ڈی ایس پی کی تقریر وہاں پر تھی تو جیسے وہ نکل کر ڈیوٹی پر گئے تو تب نے کوئی لاس ٹائم ہر کل نظر آیا اور اس نے کہا کہ تم نے غلط کیا ہے میرے متعلق ان کو بتا کر میں نے تم سے کہا تھا کہ میں صرف تمہارے آس پاس رہنا چاہتا ہوں اور میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا اب تم نے بتا دیا ہے تو اس کا انقصان تم خود اٹھاؤ گی اور اسی دن تقریباً ایک ڈیوٹ گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ خبر آئی کہ ڈی ایس پی صاحب کی کسی ایکسیڈنٹ میں ڈیوٹھ ہو گئی اور ان کی موقع پر ہی ڈیوٹھ ہو گئی اور اس کے بعد ان کو ہر کل صرف ایک ہی دفعہ نظر آیا جس وقت جنازہ اٹھ رہا تھا تو اس نے پیچھے مڑ کر مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور غائب ہو گیا اور اس کے بعد ان کی فیملی کے ساتھ جو جو کچھ ہوا کہ بڑے بیٹے کا دماغ پلٹ گیا اور اس کے بعد وہ بچہ ٹھیک نہیں ہو سکا اور پھر ان کو یہاں سے جانا پڑ گیا کیونکہ اب ان کے شوہر یہاں پر نہیں رہتے اور ان کا تعلق لاہور سے تھا تو وہ لاہور چلے گئے اور بات میں سننے میں آیا کہ ان کا جو بڑا بیٹا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی اور دو ڈھائی سال بعد پتا چلا کہ آنٹی کی بھی ڈیتھ ہو گئی بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف اسلام علیٰبدان بھائی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ خیرے سوں گے میرا تعلق ایڈریس سے ہے میں کسی وجہ سے اپنا نام شیئر نہیں کر سکتی جو سٹوری میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ ایک ہانٹڈ ہاؤس کے بارے میں میرے بابا پوسٹر ڈپارٹمنٹ میں ہوا کرتے تھے ہم تین بہنیں اور دو چھوٹے بھائی یہ سن 2017 کا واقع ہے میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی اور ہمیں بڑے گھر کی ضرورت تھی تو ہم لوگ انہیں ایک بڑا مکان کرایا پر لیا اس گھر میں شفٹ ہو گئے گھر کچھ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ مینڈور سے لانگ روم میں داخل ہوتے تھے لانگ روم کافی بڑا تھا اور اس کے دونوں طرف بیڈ رومز تھے جو کہ بھائیوں کے لئے تھے لانگ روم میں ہی بیڈ روم کے دور کھلتے تھے اور لیوی روم سے ہی آگے ہال تھا اور اس کے ساتھ کچھن تھا اور آنگن میں ہی واش روم تھے تو میرے بڑے بھائی کے تین بیٹے تھے چھوٹے بیٹے کی عمر دو سال تھی پہلے تو میری بڑی بھاپی کو کسی کی موجودی کا احساس ہوتا تھا جیسے کہ اگر وہ کچھن میں کھڑی ہیں تو انہیں لگتا تھا کہ کوئی ان کے پیچھے کھڑا ہے جب نہ آنے جاتی ہیں تو ایسا لگتا جیسے کوئی دیکھ رہا ہے اور جب انہوں نے ہم سب کو بتایا تو ہمیں لگا کہ شاید ہی ان کا وہم ہے اور پھر کچھ دن ایسے ہی گزرے کہ ایک دن میری چھوٹی بھاپی اپنے بیٹے کو سلا کر کچن میں کام کرنے کے لیے چلی گئی اور جب فارغ ہو کر آئی تو ان کا بیٹا بیٹ شیٹ میں لپٹا ہوا بیڈ اور دیوار کے بیج میں پوٹلی کی صورت میں لپٹا ہوا ملا تو یہ پہلا بڑا واقعہ تھا بتاتی چلوں کہ میرا چھوٹا بھائی ایک کنسٹرکشن کمپنی میں سپروائزر تھا اور زیادہ تر اس کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی اور چھوٹی بابی کے روم کی کھڑکی پر ہمیشہ دستگ ہوتی رہتی تھی وہ بھی اکثر ڈری ہوئی رہتی تھی تو ہمارے پاس ستمبر اکتوبر میں سکولز کو دس بارہ دن کی چھوٹیاں ہوتی ہیں میری دو بیٹیاں اس ٹائم ان کی عمر سات آٹھ سال کی تھی تو تب میں اپنی امی کے آئی ہوئی تھی اور ہم لوگ جب بھی وہاں رہنے کے لیے جاتے تھے تو ہم لوگ لیونگ روم میں ہی سوتے تھے تو رات کو میں دونوں بیٹیوں کو اپنے دونوں طرف سلا کر سو گئی رات کو دوبارہ تین بجے ہوں گے جب مجھے میری چھوٹی بیٹی ہیمی سی آواز آنے لگی جب میری آنکھ کھلی تو میں نے پوچھا کہ کس سے بات کر رہی ہو تو وہ مجھے کہنے لگی کہ دیکھیں امی چھوڑے ماما میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ رہے ہیں تو یہ سنکر میری نین فوراں سے اڑ گئی میں نے کہا کہ کہاں آئے ماما جی تو وہ اشارہ سے کہنے لگی کہ کوئی کونے میں کھڑا ہے یہ بات سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تو وہ اشارہ سے کہنے لگی وہ دیکھیں کونے میں کھڑا ہے یہ بات سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میرا بھائی تو نائے ڈیوٹی پر تھا مجھے ہورر موویز دیکھنے کا بہت شاک ہے میں پاکستانی ہوراں ڈراماز دیکھ چکے ہوں مگر بھائی آپ یقین کریں ڈر کیا ہوتا ہے یہ مجھے اس رات پتہ چلا اٹھ کر میں لائٹ بھی آن نہیں کر سکی میں نے بوبائل کی ٹارش آن کی دونوں بیٹیوں کو قریب سلا کر لیٹی رہی نیند بلکل بھی نہیں آ رہی تھی اور باقی ساری رات میں قرآنی آیات پڑھتی رہی امی اور ابو ہال میں سویا کرتے تھے اور پتہ نہیں رات کو کون سا پہر تھا جب امی واش روم جانے کے لیے اٹھی تھی جب گھر کے باقی لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ امی گھر کے آنگن میں بھی ہوش پڑی ہیں ان کا سیدھا پیر گھٹنے سے اکڑ گیا تھا وہ بلکل ہی بیٹ کی ہو کے رہ گئی تھی بہت علاج کروایا لیکن ان کا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا میری امی کا انتقال سن دوہزار بیس میں ہوا تب تک ان کا ماں اسی طرح سے مڑا رہا اور اس حاصل کے بعد بھائیوں نے ایک اور گھر خرید لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے اب وہ لوگ اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہیں ہمارے بعد جو فیملی اس گھر میں رہنے آئی تھی پندرہ دن میں ہی اس فیملی کے ہیڈ کو ہارٹ اٹیک آ گیا بعد میں میں پتا چلا کہ وہ مالی مکان کی بیٹی پر کچھ اثرات ہوئے تھے تو اتارہ کروا کر آنگن میں جہاں باتروم تھے وہاں گارڈ دیا گیا تھا جب واش روم بنے تھے تو وہ اثرات پھر سے آ گئے تھے تو یہ تھی میری کہانی اگر آپ کو اچھے لگے تو اپنے چینل پر اپلوڈ کیجئے گا بڑھتے ہیں کارس سوری کی طرف اسلام علیکم امید ہے آپ اور آپ کی یوٹیوب فیملی خیر حصہ ہوں گے میں نے تقریباً پندرہ بیس دن پہلے جو کہانی آپ کو بھیجی تھی شاید آپ کو صحیح نہیں لگی لیکن جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک خوفناک کہانی اور اس پر بہت محنت کی ہے یہ کہانی میرے والد کے بارے میں ان کا نام میں نہیں بتانا چاہ رہا کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے جب میں بارہ تیرہ سال کا تھا تب وہ مجھے یہ کہانی سنایا کرتے تھے میرے والد کی شادی نہیں ہوئی تھی اور یہ کہانی تقریباً پینتیس سال پرانی ہے میرے والد کھیتی باڑی میں رکھوالی کرتے تھے ان کے ساتھ ایک دوسر بھی ہوتا تھا جس کا نام میں بھول چکا ہوں یہ گرمی کا موسم تھا اور وہ صبح چھے بجے کے قریب گھر سے نکلتے اور ساڑھے چھے بجے کھیتوں میں پہنچ جاتے تھے کھانے پینے کا سمان گھر سے آتا تھا جو میرے والد کا دوسر سائیکل پر لے کر آتا تھا میرے والد اکیلے کھیتوں میں ہوتے تھے اور ان کا دوسر سات بجے کے قریب کھانا لینے جاتا تھا کھیتوں میں جانور ہوتے تھے جو فصل خراب کر دیتے تھے اس لئے میرے والد کی ڈیوٹی تھی کہ ہر آدھے گھنٹے میں ٹارچ مار کر دیکھیں کہ کوئی جانور فصل خراب نہ کر رہا ہوں ایک دن سو مار کو میرے والد اکیلے تھے اور وہ چار بھائی پر آرام کر رہے تھے جب انہوں نے ٹارچ مار کر دیکھا تو کوئی جانور نہیں تھا اس لئے انہوں نے آرام کرنا شروع کر دیا کچھ دیر بعد انہیں پاہل کی آواز سنائی تھی انہوں نے غور سے سنا اور جب ٹارچ مار کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا رات کے ساڑھے آٹھ بجے تھے میرے والد کا دوست ابھی تک نہیں آیا تھا جب میرے والد نے دوبارہ چاروں طرف دیکھا تو انہیں کوئی دکھائی نہیں دیا وہ اسے نظر انداز کر کے دوبارہ رام کرنے لگے لیکن پھر انہیں کسی عورت کی آواز سنائی تھی جو کہہ رہی تھی کہ اوپر دیکھو میں پیڑ کے اوپر ہوں میرے والد نے ٹارچ مار کر پیڑوں کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا انہوں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہے اور دوبارہ بیڑی پینے لگے جو پیڑ کے پیچھے سے آ رہی تھا کھیتوں میں اندھیرہ اور سناٹہ بہت زیادہ ہے اس لئے میرے والد کو بہت ڈر لگنے لگا جب انہوں نے دوبارہ ٹارچ مار کر دیکھا تو انہیں ایک عورت لال ساڑی میں نظر آئی جس کے پیر الٹے تھے میرے والد بہت ڈر گئے اس عورت نے ہس کر کہا کہ تم آج میرے جال میں بھس گئے ہو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی میرے والد نے امج اٹھا کر پوچھا کہ تم مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو اس نے کہا میں ایک بھٹکتی ہوئی روح ہوں اور آج میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی میرے والد بہت ڈر گئے تھے لیکن پھر انہیں اپنے دوست کی سائیکل کی گھنٹی سنائی دی جب ان کے دوست نے انہیں دیکھا تو وہ فورا ان کے پاس پہنچا ان کے دوست نے قرآن کی آیت پڑھ کر میرے والد پر دم کیا اور کہا کہ اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے میرے والد نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا اور پھر آرام کرنے لگا ان کا سردرد ہو رہا تھا لیکن کچھ دیر بعد وہ ٹھیک ہو گئے ان کے دوست نے کہا کہ اگر تم چاہو تو گھر جا سکتے ہو میں یہاں رکھوالی کر لوں گا یہ ایک سچی کہانی تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی اگر کوئی کمی بیشی ہو تو معذر چاؤں گا پڑھتے ہیں ایک اور شوٹ سٹوری کی طرح اسلام علیکم میرا نام عبد الرحمن ہے میں کراچی کا رہنے والا ہوں یہ کہانی میرے دوست مبین کی ہے یہ بات دوہزار اکیس کی ہے جب وہ اپنے نانی کے گھر رہتا تھا اس کی نانی نے یہ گھر ایک مہینہ پہلے لیا تھا اس گھر میں دو کمرے تھے اور صرف ایک واش روم تھا شروع شروع میں سب ٹھیک تھا مگر ایک دن جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی وہ آواز واش روم سے آ رہی تھی جب اس نے واش روم کا دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا اس کی نانی اور مامو نے بھی اس کی بات پہ یقین نہیں کیا کچھ دن بعد رات کو اس کے مامو نے بھی وہ آواز سنی وہ آواز ہر رات کو سنائی دیتی تھی ایک دن جب مبین واپس روم گیا تو اس نے ایک بچے کو دیکھا اس بچے کا قد نارمل بچوں سے پڑا تھا جب مبین نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو وہ غائب ہو گیا یہ دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گیا جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل میں تھا تو اس نے یہ اپنے گھر والوں کو بتایا تو اس کے مامو ایک ملانا صاحب کو لے کر آئے اور ملانا صاحب نے پورے گھر کو دیکھا اور کہا کہ یہاں جنات آباد ہے اس وقت ان کے گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے اس وجہ سے فوراں نیا گھر ڈھونڈنا مشکل تھا ان ملانا صاحب نے ان کو کچھ تعویز وغیرہ دیے کچھ دن تک سب نارمل رہا لیکن ایک دن جب مبین کی نانی سو رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ واش روم سے نکل کر کچن میں چھلا گیا اور غائب ہو گیا اس کی نانی کو وہ بچہ روز نظر آتا اور پھر ایک اس نے نانی کو تھپڑ مارا اور بہت ہی بھاری آواز میں ان سے کہا کہ یہاں سے چلی جا اس واقعے کے بعد وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور اگلے دن ہی وہ اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی اور پھر ایک ماہ باہر انہوں نے دوسرا گھر لے لیا تو دوسر امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئے گی ہوں گی سٹوریز اچھی لکھی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا اور بہت شکریہ آپ تک میرا ساتھ دینے کے لیے اور امید کرتا ہوں آپ لوگ آگے بھی میرا ساتھ دیں گے اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چلتی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں بہت اچھے چی سٹوریز آگے لے کر آنے والا ہوں اور جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ بیسٹ آنے والا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیگن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفکیشن آن کر لیں اسے ہوگا یہ کہ آپ میری ہار سٹوریز فیملی کا حصہ بن جائیں گے اور میری سٹوری کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچایا کریں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا دعا میاد رکھئے گا مجھے دے اجازت ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں اللہ حافظ